اسلام علیکم میں ہوں عمران آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب جینل دنیا انفو ٹی وی دوستو آج آپ لوگ کے لیے انتائی رکومنٹڈٹ اور جو سب سے زیادہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں جاب چاہیے بھائی وہ جابز کے لیے الحمدللہ کنفرم لے کے آئے ہوں جاب پاکستان پہنچ چکی ہے ڈیمونٹ پاکستان پہنچ چکی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کموم لوگ اسے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے اچھا جی جابز کی طرف چاہنے سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج بھی میرے مجھے تیس تک چھٹی ہیں الحمدللہ تو میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں تاکہ کہیں سے جاب کی مل جائے یہ اس کمپنی کے لیے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کمپنی میں جابز آئی ہوئی ہیں پاکستان میں گئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا سوچا ایجنٹ کے پاس جانے سے پہلے خود کنفرم کر کے ایک پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ واقعی یہ جابز ہیں نہیں ہیں کیا ساکتاب ہے کمپنی کاؤنٹسی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ کمپنی فارنل کمپنی کے ساتھ اس کمپنی کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اس نے آگے بندے دینے یہ سب کچھ صحیح ہے آپ بے فکر ہوکے وہاں جائیں اپلائی کریں جس کے نصیب میں ہوگی جاب ملے گی اس کے بعد جو بھائی سعودیہ سے ہوکے یا کہیں سے ہوکے میسج کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلانے جیپارٹ پر اس میں جاب چاہیے بھائی یقین کریں گے یقین کریں گے لوگوں کے اپنے نصیب ہوتے ہیں کل پر سوئے ایک بندہ آیا تھا جہدے سے فون کر رہا تھا ہم ہٹل پر کھونا کھانے گئے وہاں پہ ایک بندہ ملیا پاکستانی اس کو کابن کا یار یہ جاب ہے ایک بندے کی ایک ساویشر کے لیے جاب چاہیے اس نے کہا بلکل ہے ہمارے پاس اس کے پاس ہے کابن ہے لائسنس ہے تو اس کو سعودی ہے تو بھیج دیں میں نے اس بندے سے اس بندے کے ٹریک بات کروائی الحمدلاللہ کو وہ بندہ آیا ہم نے اس کو چھوڑ کے آگئے نصیب اپنے اس کو جاب مل گئی اللہ کرے پھر آج ایک بندے کو لے کے جا رہا ہوں ایک اور جگہ پہ اس کو بھی اللہ پاک نے اسے ہی جواب دے دی آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی اپنی طرف سے کوشش کریں گے بھائی کر بھی رہیں آپ دعا کیا کریں باقی رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے تو آپ مملک اسے گزارش ہے کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اب باتیں اصلی جاب کی طرف بھائی یہ ہے کیو سی ہے سیول میں سی بی ٹی ہے ٹھیک ہے اس کی تی چار ویکنسیز ہیں اچھا کوٹنگ ریو سپروائزر ہے اس کی بھی دو تین ویکنسیز ہیں اچھا جی اس کا فولڈنگ سپروائزر ہے اس کی پہنچ ویکنسیز ہیں ورک پرمٹ ریسیور اس کی دو ویکنسیز ہیں آر ٹی آر سپروائزر ہے اس کی بھی تین ہے اور سب سے اچھی اور سب سے میری پسندیدہ جاب جس کا میں نے تھمنل میں دیا ہوا ہے وہ جاب ہے وہ جاب ہے جنابے والا ریگر کی بھائی میں ائر ویڈیو میں ائر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ میں مجھے خود پہ افسوس ہوتا ہے کہ میں سیفٹی میں جانے سے پہلے اگر مجھے اتنا آئیڈیا ہوتا تو میں آج ریگر ہوتا ہوں ریگر کی اتنی اچھی تنہویں آپ مجھے بتائیں آپ کے ائر بندے کا کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ امریکہ کنیڈا اسٹریلیا یورپ میں ہے آپ مجھے بتائیں کوئی پندرہ سے بیس لاکھ رفعہ تنہویں لیتا ہے اتنی چھٹ بلکل یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو کہ یہ کون سا شعبہ ہے اتنے لیتا ہے کوئی بھائی اس کی تنفعہ یہاں لیکن اس کی ان کی ایک ریکومنڈیشن یہ ہے کہ سعودی ریٹین ہو گلف ریٹین ہو جس کے پاس آرام کو سٹیسفیکشن ہو ٹھیک ہے آرام کو سٹیسفائیڈ ہو تو اس کے لیے انڈ ٹو اینڈ ہے باقیوں کے لیے بھی ہے لیکن باقیوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے پھر کوالیکویشن ایکسپیریئنس ان کا سب کچھ ہے ٹیسٹ انٹرویو لیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر چلو اس میں نہیں ہوتا اگلی میں بھی آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس کا اتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ڈیمانڈ ہے الحمدللہ پاکستان کا نمبر ون ہے یہاں پہ سعودیہ میں ریگرز میں اس کے بعد فلپائنی آتے ہیں یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں پاکستانیوں کے ریپورٹیشن اتنی اچھی ہے الحمدللہ ریگرز میں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہیں فلپائنی باقی انڈیا بنگلہ دیش اس میں کوئی اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہے یا وہ لوگ کرتے نہیں ہیں یا کیا ہے ساکتا ہے مجھے نہیں پیتا ٹھیک ہے لیکن اس میں پاکستانیوں کا اچھا نام ہے اچھی ریپورٹیشن ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں جس طرح سیفٹی میں ہے انوائرمنٹ میں ہے اس طرح یہ بھی ٹاپ پروفیشنل ہے جس میں پاکستانیوں کے اچھی ریپورٹیشن ہے کانسٹریکشن میں پاکستانی ریگر اچھے ہیں پروفیشنل ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر جس نے اپلائی کرنا ہے تو الحمدللہ وہ اپلائی کرے نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کی ڈیوانڈ ایکسر آتی رہتی ہے اور میں زب سے زیادہ ہے میں زور بھی اسی میں دوں گا کہ جس کو چار پیسوں کا زیادہ ہے بھی ہو اس کے بعد جو لوگ ویلڈر پلمر الیکٹریشن ہے ایک ویلڈ پہلے بھی گئی تھی اس کا تو مجھے کوئی اپ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے لیکن ایک اپ ڈیٹ میں نے آج ایک اور بندہ ملا ہے ایک اور ایجنسی میں میں گیا تھا سوری کمپنی میں گیا تھا ان کی بھی ڈیوانڈ بڑھ رہی ہے ایک دو دنوں میں ان کی بھی لسٹ آ جائے گی وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کو شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ اس میں بھی اپلائی کر سکتے اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہے بھی نیوم میں ٹھیک ہے یہ سب کنٹریکٹر ہے نیوم میں آپ سپلائی کرنی ہے بندوں کی ٹھیک ہے اور نیوم میں ساری کمپنییں فارڈر ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی اچھی رپوٹیشن ہوگی تو آپ کمپنیوں کے ساتھ ساری زندگی سارے جہاں میں جہاں بھی کمپنییں کام کریں گی تو آپ ان کے ساتھ جا سکتے تو یہ جو بہت اچھا پروفیشنل ہے باقی جو لوگ سیول والے ہیں یا سکاپ فولڈنگ والے ہیں یا برپ کربل سیول والے ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں لیکن میں جس کو دہتا ریکومنٹ کرتا ہوں مجھے خود بہت پسند ہے ایک تو سلری کے لیہاں سے پسند ہے دوسرا کام کے لیہاں سے پسند ہے اس میں اتنی مشاقت نہیں ہوتی اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے بس سپروائز بھی کرنا ہے اور آپ نے ویٹ یہ وہ جو بھی ہوتے ہیں اس کے کلر کوڈنگ ان چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے اور آپ کے ساتھ دو تین البر ہوتے ہیں آپ ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے کام کرتے ہیں سب سے اچھی جہاں پہ تو دوستو تموم لوگ اس سے گزارش ہے کہ پلیل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے میری چلو وجہ سے کسی اور کو رزق ملے گا آپ کی وجہ سے ملے گا تو اللہ پاک ہم سب کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے تو آگے جو کل کی ڈیمانڈ بھی انشاءاللہ میں کل یہ پر سوئے کور دو تین دن ہے مجھے تیس تاریخ تک تو انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کے لئے جاؤں بھی ہوا جیسے بھی ہوا میں مہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے جاؤں اور زیادہ سے زیادہ جابز کے لئے آپ کئی سے ریسرچ کروں کئی سے کوئی ڈیمانڈ ہو کیونکہ ڈیم میں اتنا قوم ہے میرے بھائی اتنے قوم ہے جو لوگ آپ کے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں چاہے وہ ڈرائیور ہے چاہے وہ آپریٹر ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے ڈیم میں سب سے اچھی بات ہے سعودیہ کی ویڈیو سے لبی ہو جائے گی سعودیہ نے کورنمنٹ کا یہ بھی ہے سب سے اچھا اقتام ہے کہ آپ تین مہینے کے ویزے پہ آ جائیں تین مہینے کا لے کے ویزے آ جائیں آپ تین مہینے میں جاب ڈونڈ ہیں آرام سے سلی سے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں تین جنگوں پہ کچھ یہاں آکے اپلائی کر کے جاب ڈونڈ کے اس کے بعد آپ تناظر لے رہے ہیں کسی کمپنی میں پھر آپ سب ایک اور بات بتا دو ہوا بھئی اپنے آپ کو پریپیئر کریں لیکڈین پہ اپنی پروفائل اپ ڈیٹ کریں کور لیٹر سی وی سب کچھ اپ ڈیٹ کریں اس پہ آپ اپلائی کریں جابس اس میں سرچ کریں اپنے پروفائشنل کے حساب سے اس میں اب جابس ڈیلی اپ ڈیٹ ہوتی اور اتنی مکنسیز آتی ہیں ٹھیک ہے میں نے خود لیکڈین سے اپلائی کر کے آیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرنس والے بھی ہوں گے آپ لوگ مجھ سے زیادہ کالی پیشن بھی ہوگی آپ کی سب کچھ ہوگا آپ اس پہ اپلائی کریں اس سے آئے اس میں آپ کو زیادہ سے ہلتے ہیں اپنے ویزہ ہوگا اپنے ویزہ کی تو بات ہی کیا ہے ازاد ویزہ پہ تو میں کہتا ہوں سب سے بندہ اپنے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں جہاں اچھی تسلری ملے گی آپ کام کرو گے ٹھیک ہے چھ مہینے سال لگا کے اور کسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں اور کسی کمپنی میں چلے جاؤ آپ کو جہاں اچھا نہیں لگتا تو آخر میں یہی ریکویسٹ ہے بھائی آپ لوگوں سے انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا چینل کے ساتھ